موسیقی جوڈیشنل کمیشن کی تشکیل سپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور آپوزیشن سے نام طلب کر لیے ذراعی کے مطابق حکومت اور آپوزیشن سے دو دو آرکان کے نام طلب کیے گئے سنت اور قومی اسمبلی سے چار آرکان جوڈیشنل کمیشن کے رکن ہوں گے آئینی ترمیم پر مولانا حکومت کا ساتھ نہ دیتے تو پی ٹی آئی کے کی سرکان بے نقاب ہو جاتے شیرفزل مروت کا انکشاف آج نیوز کے پروگرام سپوٹ لائٹ میں پی ٹی آئی رہیما نے کہا بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں ان کے گھر کا کوئی فرد کبھی پارٹی الیکشن میں امیدوار نہیں بنے گا پی ٹی آئی قیادت کے پاس بانی کو جیل سے نکالنے کی کوئی حکمت عملی نہیں فواد چودری کہتے ہیں بوشر بی بی اور علیمہ خان سیاست میں آئے اور بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکلوانے کی حکمت عملی بنائے نون لیک اور پیپلز پارٹی ستائیسویں آئینی ترمیم سے ججز کو ڈرانی کی کوشش کر رہی ہے فواد چودری صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ آج کل وہ بلکل ہی فارغ ہیں اور کوئی اس کو اپنے پارٹی میں لینے کیلئے تیار نہیں ہے فواد چودری آج کل بلکل فارغ ہے کوئی انہیں اپنی پارٹی میں لینے کیلئے تیار نہیں شیرفزل مروت کہتے ہیں فواد چودری کو چاہت فتحلی کے ساتھ بیٹھ کر تبلہ بجانا سیکھ لینا چاہیے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں مسائل پر عورتوں کو بات نہیں کرنی چاہیے اے ان پی رہنما ایمل ولی کہتے ہیں کہ میرے والد اور ساتھیوں نے تبیل جیلے کاتی ہم نے تو جیلوں کے مسائل میں بیان نہیں کیے سلمان اکرم راجہ بڑے بھائی ہیں ہم سلمان اکرم راجہ سے سیکھتے ہیں تیسل چودری کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ جس طرح حکم کریں گے ویسا کریں گے جو چپلش ہوئی اسے بھول کر بانی کی رہائی کے لیے کام کریں گے چیف جسٹس یہی آفریدی کا پہلا فلکوٹ اجلاس تمام جج صحابان شریک ہوئے تمام جج صحابان کی شرکہ جسٹس منصور علی شاہ بزریہ ویڈیو لنک شریک ہوئے اعلامیہ کی مطابق کیسز کا بیکلاوگ فتم کرنے کے حوالے سے بات ہوئی کیس منجمنٹ سسٹرم ایک ماہ کے لیے نافذ کرنے کا فیصلہ ہوا چیف جسٹس نے پہلے دن عدالتی وقفے تک تیس مقدمات کی سماعت کی ایک گھنٹہ پندرہ منٹ میں چوبیس مقدمات کی سماعت مکمل کی چھبیسویں آئینی ترمیم کے منظوری کی خوشی میں پیپلز پارٹی کا کراچی مجیشن آتش بازی کا شاندار مظاہرہ تقریب میں جیالوں کی بڑی تعداد شریف ستائیسویں ترمیم کا شوشہ عوامی توجہ ہٹانے کے لیے چھوڑا گیا حافظ نعیم الرحمان کا چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جانے کے عزم کا عیادہ امی جماعت اسلامی نے بجلی بلو میں فوری ریلیف کا مطالبہ بھی دورا دیا سعودی عرب میں قید چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلک تمام افراد کو بھیق مانگنے اور جرائم پر گرفتار کیا گیا تھا حکومت پاکستانی پاسپورٹ سات سال کے لیے بلوک کیے بیپورٹ آپریشن جلد شروع کیا جائے گا لہر فیضائی آل ادگی میں بدستور سر فیرس مجموعی ائر کالٹ انڈیکس دو سو چوراسے تک جا پہنچا شہریوں سے ماسک پہنے، کھڑکیاں، دروازے بند رکھنے کی اپیر اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں طالبات کا ہوسکل فیس میں اضافے پر شدید احتجاج انتظامیوں کے نارے، لیڈیز پولیس کے بیریئر ہٹانے کی کوشش پر طالبات کی مذابت کراچی گلشن حدید کے قریب نامعلوم گاڑی کے ٹکر سے جانبہا کھونے والے صحافی خالد اقبال کی نماز سے جنازہ آج بات نماز زہر ادا کی جائے گی، مرہوم کوسٹیل ٹاؤن کبرستان میں سپردخاہ کیا جائے گا نواب شاہ ائرپورٹ تھانے کی حدود میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ خودکشی والد کا کہنا ہے بیٹی نوکری کے حوالے سے ڈپریشن کا شکار تھی گھر کے بات روم میں گلہ کاٹ کر خودکشی تھی کوٹر میں نامعلوم موٹسائیکل سواروں کی کلینک کے باہر ڈاکٹر پر فائرنگ پچاس سالہ ڈاکٹر عبدالخالق راجپور جانبہاک مقتول کے بھائی کا کہنا ہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں، پولس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے چیچہ وطنی میں غیرت کے نام بر بھائی کے ہاتھوں بہن گتر ملزم جھگڑے کے بعد مقتولہ کو گولیاں مار کرت فراد ملک بھر میں سات روزہ انصداد پولیو مہم تین نومبر تک چار کروڑ پچاس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے وزیراعظم کا کہنا ہے متحد ہو کر پولیو کو شکست دینا ہے جلد پاکستان پولیو فری ملک بنے گا پی سی بی اور گیری کرسٹن کی راہیں جدہ اختلافات پر وائیڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کے استفعہ منظور ذرائق مضابق کرسٹن سیلیکشن کے اختیار واپس نینے پر خفا تھے مطالبات نہ ماننے پر آسٹریلیا نت جانے کی دھمکی بھی دی تھی جیسن گلس بھی دور آسٹریلیا کے لیے کوچ مقرر آقب جاوید کو ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکام اور کراچی ورل فیسٹیول میں آج کہکہوں کی ورسات رہی کی کاردار جملوں نے حاضرین کے دلوں کو چھو لیا